تو یہ کہانی ہے عبرانیوں کی جو کی ایجپٹ میں چار سو سالوں سے غلام تھے اور یہاں پر رہ کر یہ لوگ مصر کے لوگوں کے لیے کام کیا کرتے تھے یہ ان کے لیے بڑی بڑی مورتیاں اور محل بنایا کرتے تھے تاکہ ان کے شہر کو زیادہ خوبصورت بنایا جا سکے لیکن یہاں پر اتنا کام کرنے کے بعد بھی ان عبرانی غلاموں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا خیرہ فلم کی شروعات ہوتی ہے تو ہمیں ایک میٹنگ کو دکھائے جاتا ہے کیونکہ سرحت کے پار سے ان کے دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے یہاں کا راجہ کہتا ہے کہ میں یہ بلکل نہیں چاہتا کہ ہمارے دشمن ہم پر حملہ کر دیں اس لئے ہمیں ہی وہاں پر جانا ہوگا اور ان کا مقابلہ کرنا ہوگا یہاں پر ایک اوری کا لڑگی جو کی بھوششے کو بتایا کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ اس لڑائی میں ہمارے کمانڈر کی جان کو خطرہ ہوگا اور جو بھی ان کی جان کو بچائے گا وہ اس محل کا اگلا راجہ ہوگا ابھی لوگ جنگ میں چلے جاتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب راجہ کے بیٹی کی جان کو خطرہ تھا جاور کی موسیٰ راجہ کے بیٹی کی جان بچا لیتا ہے خیر اب جب یہ لوگ واپس محل میں آتے ہیں اور جب راجہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نے اس کے بیٹی کی جان بچائی تو اب راجہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ اس اوری کا لڑکی نے بتایا تھا کہ جو بھی کمانڈر کی جان بچائے گا وہ اگلا راجہ ہوگا اب اس باری میں بات کرنے کے لیے راجہ موسیٰ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم آنے والے کل کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور میرا تو آنے والا کل یہی بتاتا ہے کہ تم میرے بعد اگلے راجہ ہوگے لیکن میں تمہیں اپنا وارس کین سے چن سکتا ہوں راجہ کی بات سن کر موسیٰ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں میں آپ کے بدلے راجہ نہیں بن سکتا ہوں اب اس کے بعد ایک اور میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عبرانی غلام ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اب اس بات کا پتہ کرنے کے لیے راجہ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ کی ماجرہ کیا ہے اب جیسا کی پہلے بھوشے بانی ہوئی تھی کہ اگلا راجہ موسیٰ ہوگا اور اسی بات کو لے کر راجہ کے بیٹے کے مند میں موسیٰ کو لے کر شک پیدا ہونے لگتا ہے اب اس کے بعد موسیٰ راجہ کے بیٹے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم غلاموں کے پاس مجھ جاؤ یہ تمہاری شان کے خلاف ہوگا کیونکہ آخر تم راجہ کے بیٹے ہو ان سبی باتوں کا پتہ میں کر لوں گا خیرہ موسیٰ جب ان غلاموں کے پاس جاتا ہے تو وہاں کے حالات بہت خراب تھے ان غلاموں کو اس کام کے بدلے انعام دینے کی وجہے انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور اب اس لیے جب موسیٰ وہاں کے وجیر سے بات کرتا ہے تو وجیر بتاتا ہے کہ ان غلاموں کے ساتھ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ غلام ہمارے ہی خلاف وغابت پر اترائے ہیں موسیٰ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک بار میں بھی ان غلاموں سے بات کرنا چاہتا ہوں اب اس کے بعد موسیٰ عبرانی غلاموں کے سبی بجرگوں کو ایک جگہ پر اکٹا کرتا ہے ان سے بات کرتا ہے ان غلاموں میں سے ایک بڑا آدمی بولتا ہے کہ ہم سب واپس اپنے دیش کنان جانا چاہتے ہیں موسیٰ کہتا ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ علاقہ کتنا خطرناک ہے وہاں پر کتنے خطرناک قبیلے کے لوگ رہتے ہیں اور اگر تم وہاں پر چلے گئے تو وہاں سے زندہ واپس بچ کر نہیں آ پاؤگے موسیٰ اس بڑا آدمی سے پہنچتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے بڑا آدمی کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو موسیٰ کہتا ہے کہ میرا نام موسیٰ ہے میں محل سے آیا ہوں اور میں راجہ کی بہن کا بیٹا ہوں یہ بات سنن کر اچانک سے ان لوگوں کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد وہی بڑا آدمی ایک آدمی کے جریے موسیٰ کو اپنی بستی میں بلاتا ہے جب موسیٰ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بڑا آدمی اس سے اپنی پوری کہانی سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس سال تم پیدا ہوئے تھے اس سال ایک بھبشی بانی کی گئی تھی کہ ہمارا مسیحہ پیدا ہوگا جو کی ہمیں چھوڑا کر لے جائے گا اور اس سال جب اس بات کا محل میں پتا چلا تو محل کے لوگوں نے ہر عبرانی بچے کو مروانے کا حکم دیا تمہارے پیدا تمہیں کسی بھی حالت میں کھونا نہیں چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے تمہیں ایک صندوق میں بند کر کے تمہیں ندی میں بہا دیا اور اس وقت راجہ کی بہن اس ندی میں نہایا کرتی تھی اس نے تمہیں اٹھا لیا وہ تمہیں محل میں لے گئی اور تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اصل میں تمہیں ایک عبرانی ہو موسیٰ اس بڑے کی بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں اچھی کہانی ہے لیکن میں تمہاری اس کہانی پر بلکل یقین نہیں کرتا لیکن جب وہ بڑا موسیٰ کو یہ کہانی سنا رہا تھا تو یہاں پر دو آدمی بھی یہ بات سن لیتے ہیں اور لالچ میں آ کر یہ ساری باتیں محل میں جا کر وہاں کے وجیر کو بتا دیتے ہیں اب اسی دوران راجہ کی حالت بھی بگڑنے لگی تھی اور جلد ہی راجہ کی جان چلی جاتی ہے اور اب نیا راجہ اس کے بیٹے کو بنا دیا گیا تھا جو کی موسیٰ سے بہت نفرت کیا کرتا تھا وہ بہتی بیرہیم اور ظالم انسان تھا وجیر وہ ساری باتیں آ کر راجہ کی بیٹے کو بتاتا ہے یہ بات سن کر راجہ کا بیٹا بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اب وہ موسیٰ سے اور بھی نفرت کرنے لگا تھا اور اسی لیے اس چیچ کا بہانہ بنا کر اس نے موسیٰ کو محل سے بھی نکال دیا تھا موسیٰ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی اصلی ماں سے بھی ملتا ہے جو کی اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے اور اس کے بعد موسیٰ آگے اپنے سفر پر نکل جاتا ہے وہ اینسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا خیر اب جیسے تیسے کر کے موسیٰ ایک قبیلے تک پہنچ جاتا ہے جاور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر کچھ لڑکیاں ہیں جو کی کوئس سے پانی بھر رہی تھی اور تب ہی ہاں پر کچھ آدمی بکریوں کے جھنڈ کو لے کر آتے ہیں اور وہ یہاں کر ان لڑکیوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے لگتے ہیں خیر اب موسیٰ جب وہاں جا کر پانی پینے لگتا ہے تو وہ اسے بھی روکتے ہیں لیکن موسیٰ کے پاس ایک بہتی بڑی تلوار ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر جب وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ موسیٰ نے ان کی مدد کی ہے تو وہ موسیٰ کو اپنے گاؤں پر کھانے پر بلاتی ہیں اور اب اس طرح سے موسیٰ اسی گاؤں میں رہنے لگتا ہے اسے یہاں پر ایک لڑکی سے پیار بھی ہو جاتا ہے بہتی جلد ان کی شادی کرا دی جاتی ہے اور بعد میں موسیٰ کے گھر ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے موسیٰ کو یہاں پر رہتے ہوئے نو سال بیٹ گئے تھے اب وہ یہاں پر بھیڑ بکریاں چراتا تھا اب ایک دن یہاں پر بہتی تیج توفان آ جاتا ہے اس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر آ کر اپنے پرانے لوگوں کو بھول گئے انہیں یقین ہے کہ ایک دن ان کا مسیحہ انہیں آزاد کرانے کے لیے واپس آئے گا یہ باتیں سن کر وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر ہوتا ہے وہ یہاں پر اپنی بائیف کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید گوڑ مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ جا کر میں اپنے لوگوں کی جان بچاؤں موسیٰ کو ایک بار پھر سے یہ سبی باتیں سنائی دیتی ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ دوبارہ سے مصر ضرور جائے گا مصر پہنچ کر یہ سب سے پہلے اسی بڑے آدمی کے پاک جاتا ہے جس نے اسے ساری سچائی بتائی تھی وہ کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی برا سلوگ ہونے لگا ہے اورات کو موسیٰ چپکے سے محل کے استول میں جاتا ہے جہاں پر کہ یہاں کا نیا راجہ یعنی کہ راجہ کا بیٹا بھی تھا موسیٰ چپکے سے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے جب راجہ کا بیٹا دیکھتا ہے کہ یہ تو موسیٰ ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں زندہ دیکھ کر خوشی ہوئی میرے بھائی تو موسیٰ کہتا ہے کہ ہاں تم تو یہی چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں پر دیکھو میں زندہ ہوں اور میں یہاں پر عبرانی غلاموں کا حال دیکھ کر آیا ہوں تم ان کے ساتھ بہتی برا سلوک کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے لیے کام کرتے ہیں تو تمہیں ان کی محنت کا انہیں فل دینا چاہیے نہ کی انہیں مارنا چاہیے اور یہ بات کہہ کر موسیٰ یہاں سے جانے لگتا ہے راجہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ جس پر موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آرہا بلکہ مجھے تو خود گوٹ سے اشارہ ملا ہے کہ میں ان کی مدد کروں یہ کہہ کر موسیٰ وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد محل میں ایک میٹنگ گلائی جاتی ہے جس میں راجہ کہتا ہے کہ میرے پاس موسیٰ آیا تھا جس نے میری کردن پر تلوار رکھ کر ان غلاموں کو آزاد کرنے کی بات کہی ہے تو اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ جہاں پر بھی نظر آئے اس سے مار دو اب ان عبرانی غلامیوں سے پہنچا جانے لگتا ہے کہ بتاؤ موسیٰ کہاں ہے لیکن جو عبرانی اس کا ساتھ دے رہے تھے وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ موسیٰ کہاں ہے اس لیے راجہ کے سپاہی انہیں زندہ لٹکا کر سجا دے رہے تھے یہ ان غلاموں کو موسیٰ کے بارے میں نہ بتانے کی ایک سجا تھی دوسری طرف ہمیں موسیٰ کو دکھائی جاتا ہے جو کہ غلاموں کے ساتھ مل کر اپنی ایک آرمی تیار کر رہا تھا جس میں وہ انہیں گھڑ سواری تیرنداجی اور تلوار چلانا سکھاتا ہے تاکہ یہ سبھی مل کر اپنی آزادی کے لیے لڑ سکیں اور اب بہت ہی جلد موسیٰ کی ٹیم تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ یہ لوگ مصر کے رہنے والے لوگوں کو تنگ کریں گے تاکہ وہ اپنے راجہ سے انہیں آزاد کرانے کی مانگ کریں اس لیے وہ ان کے گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں اور ان کی نابوں کو بھی جلا دیتے ہیں اب ایک دن موسیٰ کو پھر سے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ جو جنگ تم لڑ رہے ہو اسے جیتنے میں صدیاں لگ جائیں گی اور اس طرح سے تم کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے موسیٰ اس بچے سے خوچتا ہے کہ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے جس پر وہ بچہ کہتا ہے کہ دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے یہی پر کھڑا ایک آدمی موسیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کس سے بات کر رہا ہے لیکن اس آدمی کو وہ بچہ نظر نہیں آتا یعنی کہ اس بچے کی شکل میں گولڈ موسیٰ سے بات کرتے تھے اب اگلے ہی دن مصر کی ندی میں بڑے بڑے مغرمہ چاہ جاتے ہیں جو کی لوگوں کو مارنے لگتے ہیں یہاں تک کی سمندر میں ایک بھی مچھلی نہیں بچی تھی نابوں میں بیٹھے سبی لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے پانی کی وجہ ندیوں میں خون بہنے لگتا ہے جس وجہ سے ان کی فصلوں کو بھی پانی ملنا بند ہو جاتا ہے اور ساری فصلیں برواد ہو جاتی ہیں پھر ان پر مینڈکوں کا حملہ ہوتا ہے بہت سارے مینڈک مصر میں آ جاتے ہیں اور جب یہ مینڈک مر جاتے ہیں تو ان مینڈک پر بہت ساری مکھیاں آ جاتی ہیں وہ مکھیاں تعداد میں اتنی زیادہ تھیں کہ یہ لوگ صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہے تھے پھر اس کے بعد اوٹ کی بیماری فیل جاتی ہے جس سے نہ تو راجہ بچتا ہے اور نہ اس کی رانی اس سب کے بعد بھی راجہ باج نہیں آ رہا تھا اب ایک دن موسیٰ ایک گھوڑے پر لکھ کر بھیجتا ہے کہ تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا برنا اس کے بعد اور بھی آفتیں تم پر آئیں گی جو کہ گھوڑ کی طرف سے آئیں گی لیکن راجہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا اب وہ غلاموں پر اور بھی جلم کرنے لگتا ہے اور جب گھوڑ یہ دیکھتے ہیں تو مصر میں پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے سبھی بھیڑ بکریوں کی جان چلی جاتی ہے اور آخری حملہ ٹڈڈیوں کا ہوتا ہے جس سے کہ وہاں کی ساری فصلیں برواد ہو جاتی ہیں اب راجہ بھی ان سبھی پریشانیوں سے تنگ آ گیا تھا اس لیے وہ اپنے گھوڑ سے پریے کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر موسیٰ ہے وہ کہتا ہے کہ موسیٰ تم یہی پر ہو اب راجہ کو غصہ آ جاتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سب گھوڑ کی طرف سے ہے لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ سب تم کر رہے ہو موسیٰ نہ کی خدا تو میں اس لیے ایک بھی غلام کو آزاد نہیں کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون جیتتا ہے میں یا تمہارا گوڑ اس کے بعد موسیٰ اسی پہاڑ پر آتا ہے جہاں پر اسے بچے کی شکل میں گوڑ ملتے تھے موسیٰ کہتا ہے کہ ابھی بھی اس نے ہماری بات کو نہیں مانا جس پر وہ بچہ کہتا ہے کہ چار سو سال کی غلامیوں کے بعد راجہ کو سبھی عبرانیوں کو آزاد کرنا ہی ہوگا ورنہ اسے جا کر کہہ دو کہ کل صبح ہوتی ہی مصر کے سارے بچے مر جائیں گے اور ہاں ہماری لوگوں سے کہنا کہ وہ اپنے دروازوں کے آگے بھیڑ کا کھون لگا لیں اور اس کے بعد رات دن میں بدل جاتی ہے خیر اب اس کے بعد موسیٰ راجہ کے پاس آتا ہے اور آ کر راجہ سے کہتا ہے کہ کل رات سے پہلے پہلے تمہیں سبھی غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا ورنہ صبح ہوتی ہی مصر کے سارے بچے ختم ہو جائیں گے جب رات ہوتی ہے تو ایک کالی پرچھائی مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جس سے وہاں کے سارے بچے مر جاتے ہیں صبح ہونے پر راجہ اپنے بیٹے کی لانس کو موسیٰ کے پاس لاتا ہے کہتا ہے کہ تمہارے کیسے بھگبان ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو ہی مار دیا جاؤ سبھی یہاں سے نکل جاؤ اس نے ہار مان کر سبھی غلاموں کو آزاد کر دیا تھا موسیٰ ان سبھی غلاموں کو لے کر ان کے دیش کی طرف رابانہ ہوتا ہے لیکن محل میں جانے کے بعد راجہ کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ان لوگوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور اس لیے وہ اپنے ساتھ چار ہزار سپاہیوں کو لے کر موسیٰ کا پیچھا کرتا ہے حالانکہ موسیٰ اس سے چار دن کی دوری پر آگے تھا دوسرے طرف موسیٰ کو بھی یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ ان کے پیچھے مصر کا راجہ آ رہا ہے اس لیے وہ اپنے لوگوں کو پہاڑ کے راستے سے ہو کر جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راجہ کے گھوڑے اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے جب راجہ کے گھوڑے اس راستے سے ہو کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیر فسلنے کی وجہ سے وہ کھائی میں گرنے لگتے ہیں راجہ کے کافی سینک راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن آخر کا راجہ موسیٰ تک پہنچ جاتا ہے اب موسیٰ کے آگے سمندر تھا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ لوگ سمندر کو بھی پار کریں گے جس کا اشارہ اس سے گھوڑ کی طرف سے ملا تھا جب وہ اپنے لوگوں کو لے کر سمندر کو پار کرتا ہے تو سمندر کا پانی اپنے آپ ہی کم ہو جاتا ہے اور بیچ میں ایک راستہ بن جاتا ہے جس سے کی سبی لوگ اس سمندر کو پار کر لیتے ہیں لیکن جب راجہ کے لوگ اس راستے پر آتے ہیں تو سمندر میں پانی پھر سے بڑھ جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے اس لئے وہ واپس بھاگنے لگتے ہیں لیکن سمندر کا وہ پانی انہیں جلد ہی اپنے اندر سما لیتا ہے سب کے سب مارے جاتے ہیں سبائے راجہ کے اب راجہ بلکل اکیلا ہو گیا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر اس کی بائیف اور اس کا بیٹا تھے اب اسے پوری طرح سے گھلڈ پر بشواس ہو گیا تھا وہ یہاں سے ان سبی غلاموں کو لے کر کنان یعنی کہ ان کی ملک کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں پر کہ وہ اپنی آزادی کی زندگی بیتا سکتے تھے کہانی کے آخر میں میں دکھائی جاتا ہے کہ اس سفر میں موسیٰ کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو کی گھلڈ بن کر اس کے سامنے آتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ بہترین فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں